بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس امید کرتا ہوں آپ سب سے اٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے ہر مجھ کو صدور رکھے تعلیم سے دعا کرتا ہوں آپ سب میلے دعا کیا کریں تو یورس ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو پر جو ہے ایک بھائی کے لئے بنائی جا رہی ہے تو اس بھائی نے یہ سوال کیا کہ اکتاد میرے کبوتر جائے ہو کبوتر کا دانہ بیپس پکڑ رہا ہے میں نے پھر بھی کبوتر آمد نہیں کر رہے کیونکہ میں پھر بھی کبوتر دانہ پکڑ لیا ہے دانہ کم کر لیا تو کبوتر پھر بھی آمد نہیں کر رہا ہے تو بھائی میرے دیکھیں آپ اگر کبوتر کا دانہ پکڑتے جائیں گے جو میرے حساب میں جو نولیج ہے جو میں اڑا سا ہوں اپنے کبوتر جو میں نے اپنے کبوتر کے ساتھ کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کبوتر گرنا شروع ہو جائے گا آپ کو بات بری نہ لگیں آپ کی تھوڑی مسٹیک اور یہ کبوتر کے اوپر جس سے آپ کا کبوتر گرے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوس گر جائے گا آپ نے دانہ پکڑنا ہے اب لینے دانہ دکھانا ہے تو کبوتر نے دانہ دیکھنا ہے اور کبوتر بیٹھ جائے گا تو اس سے آپ کا کبوتر گرنے کی طرف چلا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ جو بات کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرو کبوتر کا ساتھ جس سے آپ کا کبوتر نہیں گرے گا اور کبوتر آمد بھی کرنا شروع کر لے گا بات چھوٹی تھی ہے اور بات سمجھنے کی ہے جو بھائی ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں اور سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف تو صرف ایک پاؤ پانی لے لے ایک پاؤ پانی لے کر آپ نے اس کے اندر ایک موٹھی چنہ اٹھا کر بھگو دے ایک پاؤ پانی میں ایک موٹھی چنہ بھگو دے اب آپ نے کتنی دیر بھگوڑا ہے آپ نے یہ چیز نور کرنی ہے ابھی آپ گئے ہیں چھت پر آپ نے مطلب اپنے کبوتر شام میں کھول رہے ہیں تو اس کا ٹائم یہی ہوگا کہ آپ جتنے ٹائم شوف کریں ایک گھنٹہ بھگو دے بس جنرل سی بات ہے ایک گھنٹہ بھگو دے بہت ایک گھنٹے سے زیادہ مت بھگو نہ ایک گھنٹہ بھگوڑنے کے بعد پچاس کبوتر کو ایک موٹھی چنہ آپ نے ایسے پھیلا دے رہا ہے آپ تب ایک مٹھی چنے کی بھگو کر پھیلا دیں گے صرف دو دن تک یہ کریں تیسے دن کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کریں اگر نہیں ہے تو آپ نہ کریں وہ اس کے لئے کبوتر آپ کو خود ہی ریزلٹ دے دے گا کبوتر آپ کا آمد کے طرف آنا شروع ہو جائے گا دانہ آپ نے برابر ہی رکھنا ہے جس سے کبوتر آپ کا کہنا سننے کے قابل ہو جائے کبوتر آپ کا نہیں یہ دے گا دانہ اس کے برابر دینا ہے جو آپ نے دے رہے ہیں دوسرے دن کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے چنہ بند کر دینا ہے اپنا باجرہ کنٹیلیو کر دینا ہے چکنہ ہکنہ ہکنہ کبوتر کو بالکل نہیں دینا ہے چکنہ ہکنہ دیں گے تو چنہ دینے کا فیدہ نہیں ہوا جو اندر سے ہم تھوڑا سا ہلکا سا کبوتر کو بھوک کی طرف چھلپن کی طرف لا رہے ہیں وہ اس کی لئے لانے ہیں کبوتر ہمارا آمد کر رہے ہیں ہماری بات سنیں جب کبوتر ہماری آمد کر رہا ہے ہماری بات سن رہا ہے تو ہم نے دانہ اپنا برابر رکھنا ہے چکنہ دینے سے پھر کبوتر بھڑ جائے گا پھر وہی کنڈیشن پر آ جائے گا ایک دو دن چھوڑ کر جیسے آپ کو بھی لگے چکنہ دے دینا چاہیے تو پھر آپ چکنہ دے دو ٹھیک ہے ایک جس اس میں آپ کا کبوتر جو ہے آمد پر آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤتا چلوں کہ یہاں پر کافی بائیوں ساتھ یہ دکت بھی ہوتی ہے ں کبوتر آمد نہیں کر رہا ہوتا کیا کہ ہوتا ہے کبوتر لے کے آیا ہے وہ بیٹھ رہا ہے وہ اپنے چھتے ہی گول گول گھو ہو رہا ہے مسکیاں کر رہا ہے جب کبوتر نکل گیا پھر آئے کبوتر بیٹھ رہا ہے اس نے دیر میں سیدھی کا کبوتر چھت کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ چھت میں نہیں ہے کبوتر نکل جا رہا ہے کبوتر جائے چھت کو پر ایک بل مارا ہے اور سیدھے اندر بس آکے اُتر جائے اس میں کبوتر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں گے نہیں بیٹھنے تو نکل جائے اکثر بھائی ایسے بھی ہوتے جو کبوتر کو چکلیوں بلوں پر روک روک کے مارتے ہیں بھائی اس کے لئے کبوتر کا ساتم بنانا بہت ضروری ہے اس میں کیا ہوتا ہے میں جنرل سے بات کروں سیدھی سی بات کروں جو بھائی دانا دکھا رہا ہے دانا دکھا رہا ہے بھائی میرے وہ کبوتر تو لڑائی کے دھرمیانی بھائی ملت sayешь اور بھائی بھیڑت ہیں کیسے کبوتر دائیں آمد ہے بھائے پہن تک نہیں۔ پہنٹ 2019 ہوتے ہیں کہ دانا نہیں دیکھاتے ہیں اور بھائی جو دانا دکھاتے ہیں ، دیکھاوڑے اور کبوتر دعنا دانہ اٹھانے میں ٹائم لگ جائے کموتر دانہ اٹھا دے ایک دانہ دکھانا ایسا ہوتا ہے جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کموتر کا حساب کا دانہ نکالا چلو بھائی دکھا دیا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے پچاس کموتر میں دو سو کموتر کا دانہ نکال کر رکھ کر دکھانا وہ دانہ الگ ہوتا ہے کوئی بھائی ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو اپنی بات بتاؤں دوں جب میں کموتر لڑاتا تھا تو میں نے بہت کچھ دکھایا ہے پچاس کموتر کے لیے میں نے دو سو کموتر کے حساب سے گندم نکال کر دکھائیے پیلی والی گندم کموتر پکڑنے کے لیے اور الحمدللہ میں نے کموتر مال ہے سیدیوں کے سیدی بھاگے لڑاتے نہیں تھے میرے ساتھ کیونکہ میرے چھتے میں بہت فن کرتا تھا میری عادت تھی میں کرتا تھا اور میرے اتتاں سے میں نے بہت کو سیکھا گا اور میں نے اس چھتوں پہ بھی کیا ہے اپنی چھتوں پہ بھی کیا ہے بہت ساری چھتوں پہ کیا ہے تو میں نے کبوتر پکڑنے کا فن جو ہے وہ مجھے وہ آتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے کبوتر کو جیسے ہی لڑانا ہے لڑانے کے بعد کبوتر چھت پر آئے آپ چکریوں پر کبوتر روک نہیں سکتا کیونکہ آپ دانہ دکھا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جیسے بل مارد کی داندر دانہ دکھائے اندر پت اتر جائے کبوتر وہ کیسے اترے گا اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چنہ تو آپ نے بتا دیا میں نے آپ کو کہ آپ لگائے چنہ پر کبوتر آپ کا کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے جو بھائی دانہ نہیں دکھاتے جو بھائی دانہ دکھا رہے ہیں وہ کیا کریں وہ یہ دیکھیں یہ ہڑ ہے ٹھیک ہے یہ ہڑ لے لیں ہڑ تقریبا آپ نے لینے دو دو ہڑ لے کر آپ نے کیا کرنا ہے دو ہڑ لینی ہے آپ نے دو ہڑ لینے کے بعد آپ نے ایک لینا ہے بھیڑا بھیڑا میرے پاس موجود نہیں ہے بھیڑا آپ نے لینا ہے بھیڑا دو ہڑ اور ایک بھیڑا لے کر آپ نے اس کو ماننی ہے چوٹ چوٹ مار کر ٹھیک ہے چوٹ مارنے کے بعد ایک چنے کے برابر یہ اپنے ذہن میں رکھنا زیادہ مت لینا ایک چنے کے برابر آپ نے لینا ہے گر ایک چنے کے برابر آپ نے لینا ہے گر ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ نے چوٹ مار کر ایک پانی کے اندر چال کے رکھ دینا ہے ایک کلو پانی میں ڈال کر آپ نے رکھ دیری ہے ٹھیک ہے ایک کلو پانی میں رکھی رہنے تو بھائی ویرے آج رکھی ہے ابھی ایسا کہ صبح بنا کر رکھا ہے تو اسے اگلے دن استعمال کرنا آپ نے شروع کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے ابھی اپنی ذہن میں رکھنا آپ نے اس کے اندر سے پچاس کبودر کے لیے آدھا پاؤ پانی ایک پاؤ بھی نہیں آدھا پاؤ پانی آپ نے اس میں سے نکالنا ہے آدھا پاؤ پانی نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آدھا پاؤ پانی لیا ہے وہ کبوتر کے کنڈی میں ڈال دے رہا ہے ٹھیک ہے ڈال کر کبوتر کو پلانا ہے باقی ساتھا پانی آپ نے ڈال دے رہا ہے وہ بھائی کر سکتے ہیں جو بھائی اپنے کبوتر کو اڑا رہے ہو اور لڑا رہے ہو اور بیچ پہ دانہ بھرپور دکھا رہے ہو وہ بھائی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھائی یہ چیز اپنے کبوتر پر کریں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں تو آپ کا کبوتر اپنی اور مہدر رہے گا جیسے اور رہا ہے ویسے رہے گا آمد کی طرف کبوتر ہمیشہ پھچا رہے گا آپ نے کہا کرنا ہے جیسے آپ نے ایک پاؤ پاو پانی ڈال دیا ہے آدھا پاو پانی آپ نے دوبارہ اس پانی آئیت کلو کے اندر ایک پاؤ پانی آپ نے آدھا پاو پانی نکال دیا ایک پاؤ پانی آئیت کر دینا آپ نے اس کے اندر دوبارہ کیونکہ تاثیر بھی سات سات پانی کی بوتل میں توڑنی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا یہ نہ ہو کہ پانی جیسے پڑا وہ اس کو نکالا اس کو پورا استعمال کر دیا ایک دن تو ہلکا تاثیر دوسرے دن تاثیر کو زیادہ ہو جائی ہے وہ کبودہ کو زیادہ اپنی طرف خیشے گا تو آپ نے کہا کہ اس میں ایک پاؤ پانی ڈال کے اگلے دن ایک پاؤ پانی نکال لینا ہے آپس آپ ان کو ایک پاؤ پانی ڈال کے ا آپس کو چھان لینا ہے بوتل اس کو ہلا دینا ہے یا کہ دب میں ہلا دینا ہے ہاث میں ہی ماننے پانی کے اندر جنر nee مس بنانے تو گھر میں رکھنا ہے روم ٹمپریچر میں رکھنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے شفر بنا کر رکھ دیا گردی میں ایسا مت کرنا بھائی روم ٹمپریچر کمرے میں پانی رکھنا یہ پانی آپ نے آدھا پاؤ پانی پہلے دن پلانا ہے اس کے اندر دوسرے دن آپ نے ایسے آدھا پاؤ پانی نکالا ہے ایک پاؤ پانی ڈال دیں دوسرے دن پورا ایک پاؤ پانی نکال کے پلا دیں اگلے دن پھر ایک پاؤ پانی نکالیں وہ پلا دیں اگلے دن پھر اس میں کچھ ملا دیں پانی تو وہ پانی کو آپ کا چلنے دینا ہے جب تک چلنے دینا ہے جب تک آپ کو بیت نظر آ رہا ہو کہ آپ کا کبوتر آپ کا کبوتر جو ہے پرفیکٹ ہوا ہوگا ہے اب بھائی میرے یہی پانی کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ڈلتی ہیں اسے کبوتر تیز پن ہوتا ہے پھر تیز طرح کرتا ہے ایک دم کبوتر میں چھٹا کاتی ہے اسی پانی میں بہت کچھ اور چیزیں ڈلتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ آپ اس پانی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ملائیں اور میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ یقین مانے یقین مانے آپ کر کر دیکھیں اپنے کبوتر پر پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کبوتر میرا کیسے کام کر رہا ہے یہ صرف میں نے ان بھائیوں کے لیے بتایا جن بھائی کا کبوتر آمد نہیں کر رہا ہو اور جو بھائی کبوتر کو دانا دکھا رہے ہوں جس درمیان ان کا کبوتر دانے پر پھر جاتا ہو تو کلی کے اندر لڑتے رہے وہ بھائی یہ پانی کو لگائیں وہ بھائی بلکل استعمال نہ کریں جن کا کبوتر پہلے سا ہی بیچارہ مسکین صحیح ہو رہا ہے آپ نے اس پر اور ظلم کرنا ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے یہ اپنے جین میں رکھنا پڑندہ کی جو ہے اس کی پدوائیں بھی نہیں نہیں لینی چاہیے اور اس پر اتنا ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے جو چیز کبوتر مانگے وہی کرنا چاہیے جس میں حد تک کبوتر پہ آپ اپورٹ کر سکتے ہیں اب یہ پانی کی طرح بیسی سے جسے ڈلتی تھی میں آپ اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا اس پانی میں کیا کیا کروا رہا رہا ہے جیسے ڈالتے جاؤں گے کبوتر میں کھلبلی مچتی جائے گی کبوتر آپ کو ریزر دکھانا شروع کر دے گا لیکن اتنا ہی کرو جتنا کبوتر برداش کرو آپ کو مزہ آ جائے اڑا کر بس بہت ہے انجوائر ہو گیا کبوتر اڑ کے بیٹھ یا شکر الحمدر اللہ پر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ایک بات بتاتا ہوں میری چھپتے میرے پٹھے ہیں ریسر میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کھیل رہا ہوں صرف میں نے جو کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے رابا حلدی کھیلئے بیدام کھیلئے اور میں نے تھڑ کھیلئے یہ میرے کبوتر ہیں پٹھے ہیں دو دو کلی تین دن کلی پھر سے ویڈیو میں آگئے ہیں پیمال ہو رہے ہیں تو اس کے لئے میں کچھ نہیں کرتا ہوں کوئی بھائی اگر میری ویڈیو دیکھتا ہوں یہ سوچتا ہے کہ یاد اتنا نے اپنے کبوتر تو اڑا نہیں سکتا ہے بھائی میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب میرا وقت آئے گا میں آپ کو اپنے کبوتر بھی اڑا کر دکھاؤں گا ابھی میرے پٹھے ہیں بلکل کوئی دو کلی گیا ہے کسی نے دو کلیاں فیکی ہیں ابھی کسی نے ایک کلی ہے ابھی فیکی ہے زیرو کلی گا پٹھے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے چھتے بھی کبوتر جمع کر رہا ہوں میرا جو ٹارگیٹ ہے صرف تو صرف ریسر کبوتر کا ہے جو ریسر کبوتر کو میں اڑا کر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ایک بھائی نے کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے تو نو پرابلم بھائی بس کی بات نہیں ہے تو ابھی دیکھو ماشاءاللہ چھتے انہا بھی شروع ہو چکے ہیں میں پردیس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر میں بس ٹائم نہیں ہوتا ہے میں کام بھی کرتا ہوں پاکستان میں میں جب تھا تو الحمدلہ میں بس ٹائم تھا میں نے سو گیا جا ہمیں دو سو کبوتر گھر پر رکھ کے اڑھائیں ویڈیو سب ڈیلی ہوئی ہیں اب دبائی میں کام وغیرہ بھی اب بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے ٹائم نہیں بھی ہوتا ہے آپ یقین مانے کل میں چھت پر بھی نہیں گیا تھا اور میں نے کبوتر بھی کل جا کے چھت پر نہیں ہو رہا ہے کل پورا دن کبوتر ہی نہیں کھولے رات کو تقریباً میں نے جا کے ان کو دانا دیا لائٹ چالو کر کے موبائل کی ایسا یہاں پر ہوتا ہے تو بھائی میرے سے پر ٹائم لگتا ہے آپ سب ساتھ جڑے رہیں بہت مزا آ جائے گا اس چین پر بھی ویزٹ کریں جائیں اور انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو اپنے پھائی کو بھی اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ